ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو آر چینل تو آج ہم نیمبو کا اچار بنائیں گے میں نے یہ نیمبو کا اچار بنانے کی ویڈیو پہلے شیئر کر چکیوں لیکن وہ دوسرا طریقہ تھا اس میں میں نے آپ کو نیمبو کے چھوٹے پیس کٹ کے دکھایا تھے لیکن یہ والا نیمبو کا ثابت اچار ہے پہلے ہم ان نیمبو کو ایسے کٹ لیں گے مطلب پورا نہیں کٹنا ہے ہاف ہاف کٹنا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو پھر ہم یہ مسالہ تیار کر لیں گے پہلے ان سب کو نہ گرم کر لینا ہے اور پھر اس کا مسالہ بڑھا لینا ہے مکسی میں پیس کے پھر ہم ایک دبا لیں گے اور اس میں سرسو کا تیل ڈال دیں گے اور پھر اسے چارتے فیسے گھما دیں گے جس سے کی ہمارا چار جلدی سے مطلب خراب نہ ہو پھر ہم یہ مسالہ دیے دے کر کے ان نیمبووں میں بڑھ لیں گے اچھے سے ڈالنا ہے اور ہاں فرنس یاد اکنا کی اچار ڈالنے سے پہلے آپ کے ہاتھ ساف ہو مطلب گندے نہ ہو مطلب اگر ساف ہو یا گندے ہو جو بھی یہ بس ایک بار دھولیں اپنے ہاتھوں کو اور اچھے سے ٹاول سے ساف کر لیں تب آپ اچار ڈالنا ورنک تو کہتے ہیں کہ اچار ایسے گندہ ہو جاتا مطلب خراب ہو جاتا ہے جلدی سے اگر ہم ساف ہاتھوں سے اچار نہ ڈالیں تو فرنس کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کے گھر مطلب آپ نے کبھی اس طریقے سے اچار ڈالا ہے مطلب سابوت والا تو دیکھئے یہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہتے ہیں کہ اچار بہت کم لوگوں کے ہاتھوں سے ہی ٹکتا ہے مطلب زیادہ لانگ ٹائم وہ رہتا ہے مطلب جلدی سے خراب نہیں ہوتا ہے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کے گھر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے مطلب میرے سننے میں تو یہ ہی آتا ہے کہ کسی کسی کے ہاتھوں کا اچار یہ ایسا ہوتا ہے جو لانگ ٹائم ٹکتا ہے دے دے کر کے ہم یہ مسالہ سبھی نیمبو میں بڑھ لیں گے دیکھئے یہ دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے میرا تو نیمبو کا اچھا فیوریٹ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو بتانا کمنٹ میں لڑکیوں کو ہی اچھا لگتا ہے تینکس فر وچگ پلیز لیک شیئر اور سبسکرائب آر ویڈیو بائی